ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا اچھا یہ میں اب تک میں نے آدھا سنایا ہے اب آج میں پورا سناتا ہوں اب تک میں نے بیانات میں یہ قصہ آدھا سنایا ہے اب میں اس کو پورا سنا رہا ہوں ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا لڑکی واروں نے بلایا آجو بھی بیٹھو بات چیت ہوئی تو نہیں پسند آیا لڑکی کے اببہ کو تو یہ لڑکا جب گھر گیا تو لڑکی کے اببہ نے اسے فون کی اس نے فون اٹھائے جی کون جی میں وہ بات کر رہا ہوں جن کی بیٹی کے لیے آپ آئے تھے جی انکل بھی بڑا خوش ہوگی ہے نا کہ شاید کچھ رسپانس دے رہی تھے جی انکل بیٹا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے کوئی بات نہیں انکل ہوتا ہے انسان ہے کبھی کوئی پسند آتا ہے کبھی کوئی نہیں آتا نہیں بیٹا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا بھی آدمی کوئی پسند آتا ہے نا کسی بھی لحاظ کسی بھی لحاظ کوئی پرسنیلٹی کے لحاظ سے کبھی کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے کبھی کسی کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے کسی بھی لحاظ سے آپ بلکل بھی پسند نہیں آئے چلیں کوئی بات نہیں انکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو مقدر میں ہوتا رہی بیٹا ہے مقدر میں تو رشتے ہوتے ہیں دیکھیں ہوتے ہیں رشتے لیکن کچھ تو ہونا آدمی میں کسی بھی لحاظ سے بلکل بھی پسند نہیں آئے اچھا یہ میری وائف سے بات کریں اب یہ تھوڑا سا خوش ہوگی ہے شاید وہ انکار تو چلو ہوگیا لیکن کچھ پوزیٹیف بات کل جی بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی مجھے بھی آپ بلکل پسند نہیں مجھے بھی آپ بلکل پسند نہیں ہے یہ صرف میرے شہر کا فیصلہ نہیں ہے یہ میرا فیصلہ اب اس کو یہ ہائپر ہونا شروع ہو گیا تو بھئی کیا ہو گیا نئی پسند آیا تو ٹھیک ہے نا انکار کرتا دیکھ بیٹا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان کہیں سے تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے نا بات یہ بلکل بھی پسند نہیں آیا آپ مجھے اچھا اس نے کہیں اور بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا وہاں سے ہاں ہاں کے لیے فون آنے والا تھا کہ ہاں اوکے ہماری طرف سے کہیں اور بھی بھیجا ہوا تھا تو پھر لڑکی نے خود اس کو فون کہ کہتا میری بیٹی سے بات کریں اس نے کہا چلو یار جو سے شادی ہونے والی شاید وہ ماں باپ کی مرضی ہی نہ ہو اس نے کہا مجھے بھی آپ بلکل بھی کہیں سے پسند نہیں ہے پورے رشتدار نے میرے اس دن مامو آئے ہوئے تھے ان سے بات کر لو ان کو بھی اس نے گالیاں دینا شروع کی گالیاں دینا نا تب یہ سے اللو کے پٹھو اور یہ گالیاں دینے اتنے میں کال آگئی جن کے ہاں سے ہاں کے لیے فون آیا انہوں نے کہا بیٹا اب ہمارے لیے ہاں رشتے کے لیے آئے تھے اس نے کہا اللو کے پٹھو تمہاری ایسی کی تیسی وہ جو گالیاں اس کو آتی تھی دے مار سڑھے وہ سن رہے ہیں جب یہ گالیاں نکال کے خاموش ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا ہماری بات سنے ہم تو ہاں کرنے کے لیے فون کر رہے تھے لیکن آپ کے اخلاق ہمیں بلکل بھی پسند آپ کا یہ جو اخلاق ہے نا یہ ہمیں بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے ہماری طرف سے بھی کیا ہے